ایک سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پیر صاحب آئے بہت بڑا مجمع آپ نے اتنا کھڑا گیا بہت لوگ تھے اس میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا بہت بڑا جی ڈی اے کا ایک جو پروسیشن تھا اس کا جو ریزلٹ ہم نے پوچھا تو وہ نے کہا کہ جی ڈی اے جو یہ اتنا بڑا پروسیشن کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ سندھ میں تو جی ڈی اے کی پوزیشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے ہمیشہ وہ ہارتی آئی ہے تو اس دفعہ دوہزار چوبیس میں یہ کلیپ جی کیسے رہے دوہزار دیرہ دوہزار اٹھارہ اس میں اس میں بس اب میں کیا کہوں گا کچھ وہ کہتے ہیں کہ بولنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن بعض دفعہ انسان بول نہیں پاتا کہ یہ جو ملک کے وسیع تر مفاد کی لاش ہمارے کندوں پر رکھی نہیں تھی نا وہ لاش اب اتار پھیکی ہے دوہزار تیرہ میں جب ہوا پھر دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا جو پیر صاحب نے تب بھی کہا تھا کہ پنجاب کا جھگڑا آپ سندھ میں مت لے کر آئے جب یہاں پر آپ کی منشاہ کے مطابق ناموں کے اوپر کروس لگے کہ یہ بھی نہیں اسیمبلی میں چاہیے یہ بھی نہیں اسیمبلی میں چاہیے تو پھر یہ سب یہیں ہوگا اور وہی بات ہے کہ جن پر بھروسہ ہوتا ہے ہر کوئی ہر کسی کا بھروسہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اب اس پر مجھے کوئی کہانی نہ سنانا شروع کر دیں میرے دو میں امران جو بیٹھے ہوئے تو وہ پھر جب بات آتی ہے تو پھر آکے ملک کے وسیطر مفاد میں یہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ وہاں قدم ہم نے اٹھایا تو یہ جمبوریت کے لیے ملک کے لیے یہ سب کچھ بہت نقصان دے ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا بس اب دو ہزار چوپیس سے بس ہو گئی ہے قربانی دینے کے لیے ہماری جماعت تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ اسی خاموشی میں اس ٹیپ لگا کر ہم نے بیٹھنا ہے ملک کے وسیطر مفاد میں اور پتہ چلا ہے کہ ملک کا وسیطر مفاد بیسیکر نہیں ہوتا ہے یہ خود کا مفاد ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر یہ اس سے پہلے ہی سارا کچھ ہو چکا تھا اب دیکھیں بعض باتیں ہوتی ہیں نا اب آپ مجھ سے سی تفصیل پوچھیں تو اب جب تفصیل بتانے بیٹھ کی تو پھر نا آپ نہ بندہ رہے گا نہ بندہ نواز نہ بندہ رہے گا نہ بندہ نواز